کرسپس کا پیغام خوشکبری کا پیغام ہے اور یہ یسو مسیح کی گواہی کا پیغام نجاد کا پیغام ہے کہ وہ خود یہ ارشاں والا بان کے انسان ہے کہ مریم سے پیدا ہے لیکن وہ ہے ارشاں والا وہ خود اس نے اپنا تخت چھوڑا ہے اور کافی دنیا اس چیز سے جو ہے نا وہ انگینسٹ ہے اس کے کرسپس نہیں منانا چاہیے اور بڑی پرابلمز اور بڑے بڑے ایشوز نکالے جاتے ہیں کوئی ڈیٹ کا ایشو نکال لے تھا کوئی کرسپس ٹری کا کوئی سانٹا کلاوز کا کوئی اور چیزیں لیکن جو اصل میسیج ہے ہم ایکشلی ان چھوٹی چیزوں میں آکے تو جو خدا کا اصل میسیج پیغام ہے نا ہم اس کو بیچے کرتے ہیں اور یہ ڈیسپشن بھی ہے اکلیہ سے کچھ کلسکر چیزیں ہیں کچھ ٹائم کے حساب سے ڈیویلپ ہوئی ہیں لیکن جو ہمارا فوکس ہے نا اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر کوئی اس میں بری بات رہی نہیں جاتی کہ جب ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لئے کٹھے ہوئے یا بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا تو it doesn't matter کہ گھر کیسا سجا ہوا ہے کسی نے کرسپس ٹری لگایا کہ نہیں لگایا ہوا it doesn't matter ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے کہ ہم یسو مسیح کی آمد جو پتائش ہے ہم اس کو منا رہے ہیں جیسے اب اگر پچیسک طریقوں لوگ کہتے ہیں اور جی سینیٹوریس کا ڈے تھا اور تین چار ڈے تھا مصر کے بھی اور ایرومنز بھی ٹھیک ہے ان کے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے جی آپ اس دن پہ خدا کی تعظیم کرتے ہیں وہ تو ان کے دیوتاؤں کا دن ہے تو میرا اس کے اوپر میں ہمیشہ ارک سے یہی سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ دن جو ہے یہ اس دیوتاں نے بنایا ہے دن کا مالک کون ہے دن ہم اپنے حساب سے پاک یا نہ پاک کرتے ہیں اپنے کاموں سے اور وہ ہمارے لئے ہوتا ہے دوسرے کے لئے وہی دن پاک ہے وہ اسی دن میں خدا کی تمجید کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس سے ایک بات اور بھی آتی ہے اس سے ایک بات اور یہ بھی آتی ہے کہ آپ خدا کو چھوٹا کر رہے ہیں آپ دوسرے دیوتا کو بڑا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک خاص دن پہ میں یسو کی پوجہ نہیں کر سکتا یا خداوند کی متعظیم نہیں کر سکتا تو دھائٹ مینز کہ میں دوسرے خدا کو میں اوپر کر رہا ہوں اس سے اور خداوند ہے ہر دن کا مالک ہے دیکھیں سات دن ہفتہ خداوند نے بنایا ہفتے کے سات دن ہے ساتو دن خداوند نے بنایا اور ساتو دنوں کو کہا کہ اچھا ہے کوئی بھی نہیں کہا تو پچیس ڈیسمبر بھی اچھا ہے پہلی طریقہ بھی اچھی ہے اور اسی لئے یسو مسیح کی جو ڈیٹ ہے وہ نہیں لکھی گئی ہے ایکسیکٹ ڈیٹ ویسے کلکلویشن کرتے ہیں لوگ بعض سپتمبر میں نکالتے ہیں بعض ڈیسمبر پہ ایک رہی ہیں مارچ کی بھی نکالتے ہیں تو لیکن the thing is کہ یسو مسیح کی پدائش ہوئی ہے وہ کماری مریم سے پیدا ہوئا ہے اور یہ نجات کا پیغام خشکبری کا پیغام جو ہے اس پہ اگر چرچ ایک دن ہی کٹھا ہے اس کو ہمیں ایسے لینا چاہیے کہ اگر ہم نے کلیسیاں نے انٹرنیشنل کلیسیاں تمام کلیسیاں نے ٹھہرا لیا ہے کہ ایک دن ہم بیٹھ کے تو اس کی پدائش کا ملائیں گے that's not a bad thing that's actually unity ہے اور یسو خدا جو ہے وہ شرکت کا خدا he is a god of unity خداون شرکت ہی کرتے ہیں آپ دیکھیں نا ہم convention ہی نہیں کرتے ہم عبادت ہی نہیں کرتے ہم دن نہیں ٹھہراتے اب ہم کہیں کہ اس دن کچھ اور ہو رہا ہے تو ہم نہیں کر سکتے مسلمانوں کا یہ ہے یا ہندووں کا یہ ہے یا مصریوں کا یہ تھا رومیوں کا دیورتہ کا تھا this is اس کو میں تو ایسے بھی کہوں گا کہ یہ کام اکلی ہے دن کوئی بھی دن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے خداون نے سبت کے دن کو خاص برکت دیا یہ یہ یاد رکھیں اس میں کوئی دراہے نہیں ہے لیکن باقی دن بھی خداون نے ان کو کہا تھا اچھا ہے اور خدا نے دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے کیونکہ ہر دن میں دیکھیں خداون نے کوئی نئی چیز بنائی کوئی پیدا کی اچھا کام کیا برکت ہی دیا ہے آمین تو ہم بھی برکت کے وارث ہیں ہمیں بھی ہر دن کو خداون کے نام سے بلیس کرنا ہے یہ تو میری وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس لئے ہمیں سیلیبریشن کرنے چاہیے کھل کھلا کے کرنے چاہیے اور خاص طور پر کوئی بھی اگر یہ نہیں کہ پچیس کے علاوہ بھی پچیس کو چونکہ ہمیں ایک متفق ہے اور اس کی جو روٹس ہیں جو اس کا کونسیپٹ ہے یا کہہ لیں وہ تو سارا بیبلیکل ہے ڈیٹ کو ہٹا آکے آپ دیکھیں تو ہم جتنی باتیں ہیں پچیس کو بیٹھ پچیس دسمبر کو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ہم تو خدا ہم کی آمد سانی کو یاد کرتے ہیں ہم تو شکر گزاری کرتے ہیں نجواد کے گیت گاتے ہیں میسیج دیتے ہیں خوشکبری کا پہ گاؤں یہی ہوتا ہے نا اس دن ہم کسی اور کی نہیں کرتے جب بھی کوئی آپ سے اس طریقے کا سوال کرے تو یہ بیبلیکل بات ہے ہر دن پاک ہے خدا نے بنایا اور خدا مالک ہے ہر دن کا ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے ہم جب خدا کی پرستش کرتے ہیں تو that's it ایمین